اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جارہے ہیں بہت ہی مزے کا آج ہم بنائیں گے اچار گوشت بیف اچار گوشت بہت ہی مزے کا انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اوائل اوائل میں تقریباً ہاف کپ کے قریب آل ڈالوں گی اس میں ٹو ٹیبا سپون میں اس میں ڈالوں گی لسنہ درک کا پیسٹ ہلکا سا اس کو بھونیں گے اور پھر میں اس میں گوشت ڈال دیتی ہوں سنہ درکو ہلکا سا بھون دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ یہ میں نے ایک فیلو جو گوشت دی گئے یہ بیپ کا یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور ہم اس کو بھونیں گے جب تک اس کا کلر یہاں ہم سے بھونیں گے اور اس میں مسالیں ایڈ کر دیتے ہیں مسالوں میں چیزیں لیا میں آپ کو بتا جاتی ہوں ایک تیسپونم خشک دھنیاں کوٹا ہوا ہاف تیسپونم میں لیا کالی مرچ ہاف تیسپونم میں لیا پیسی ہوئی مرچ ایک تیسپونم میں لیا دردری مرچ ایک تیبل سپونم لیا نمک تھوڑی سی یہ میں نے کسوری میتھی لیا اور تقریباً ہاف تیسپونم میں لیا حلدی کا یہ ہم ساری چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو ہلکا بھونیں گے مسالوں کو ہم جو بھونڈ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ثابت مسالے میں ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو اچار کو اس کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں یہ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے کلومجی ہارف ٹی سپون میں نے لیا ہے سانف اور ون فورت ٹی سپون میں نے لیا ہے میتھی میتھی زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ کڑوا پانا جاتا ہے اس میں اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے سفید زیرہ یہ ہم ساری چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اس کو بھونڈیں گے تھوڑا سا مسالہ ہمارا بھونڈ رہا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے یہ پانچ ادھا ٹی سپون ہے میں انہوں کو بلینڈر میں ڈال کے پیس لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہرکا سا اس کو بھونڈیں گے اب میں تقریباً پانچ گلاس کے قریب اس میں پانی ڈال دیں گے کیونکہ یہ بیف ہے اگر آپ چکن کا بنائیں تو چکن تو یہ ہے کہ بھونتے بھونتے ہی ماشاءاللہ سے وہ یہ ہے کہ ریٹی ہو جاتا ہے تو یہ کیونکہ بیف ہے تو اس میں تقریباً تین سے چار گلاس پانی کے ڈالوں گے اس میں یہ تین گلاس پانی کے میں ڈال دیتی ہوں تین گلاس پانی کے ڈال کے تو اب میں اس کی لیٹ لگا دیتی ہوں اب ہم تقریباً اس کی لیٹ لگا کے تو پترہ منٹ کے لیے اس کو پیشر دیں گے تو گوشت گل جائے گا تو پھر ہم آگے کی ریسپی جروع کرتے ہیں یہ تقریباً بیس منٹ ہوئے مجھے پیرے میں چیک کیا ہے تو بس تھوڑا سا رہتا تھا گوشت تھلکا سا تھا اب آشرا سے دیکھیں ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں گوشت گل جائے پانی بھی دیکھیں اب بس ہم اس کو بھونیں گے اور میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں جو آشرا سے بہت ہی اچھا تھا گلچو کا یہ دیکھیں اب ہم بس پانی کو ڈال کر لیتے ہیں اور اب میں اس تیج پہ تقریباً ایک پیالی کے قریب میرے پاس دہی ہے وہ میں اس میں ایٹ کروں گی یہ ایک پیالی دہی کی ہے اس کو میں اچھے طرح سے پھٹ لیا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو بھون دیتے ہیں اچھی طرح سے کشبو ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اس کی اپس ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے دہی اور ٹوماٹس ہی ہے کہ گریوی ابھی اس کی بہت اچھی سی ریڈی ہو جائے گی جب تک گریوی ہماری ریڈی ہو رہی ہے اس کو میں دو تین منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں تاکہ یہ بھون جائے اچھی طرح اور اپنی دیت ہم سبز مست ریڈی کر لیتے ہیں اس میں ڈال دنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اس کی یہ چار عدد جو ہے میں نے مست لے لیے سبز مست ہوتی ہیں اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لکا کے اب ہم نے اس کے لیے فیلنگ ریڈی کرنی ہے فیلنگ کے لیے میں اس میں لوں گی ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ آپ مرچوں کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں ایک ٹیبل سپون لیول کر کے چاٹ مسالہ لوں گی یہ ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالے کا لے لیا اب اس کو دہی کے ساتھ تھوڑا سا مکس کریں گے اب اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون دہی کا ڈال کے ہم مکس کریں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم اور ڈالیں گے اس کو مکس کرنے کے لیے اور پھر ہم اس کو مرچوں میں فیل کر لیں گے تھوڑا ہم اس میں اور ڈالوں گی دہی یہ تھوڑا سا تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب دہی میں اس میں اور ڈالیں مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم یہ سبز مکس کریں گے اس میں ہم اس کو جوا اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو فیل کرتے جائیں گے چاروں مرچوں میں ہم اس طرح سے بھر دیتے ہیں اس کو چاروں مرچوں کو ہم نے جو مسالہ بھر دی ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں گوشت کو ماشاءاللہ سے بہت اچھا تا ریڈی ہو چکا ہے اس نے جو ہی بھی الادہ کر دی ہے اب ہم اموالی آنس پہ لگا کے اس کو تو مسچے میں اس کے اوپر ڈال دوں گی آنس میں نے بلکل ہلکی کر دی ہے اور یہ مسچیں جو ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں ساکھا سوئی سی یہ پاک جائیں گے بیچ میں سوفٹ ہو جائیں گے اب تقریباً ایک دو منٹ کے لیے بس میں اس کو کور کر دوں گی تو ہمارا اچار گوش تیڈی ہو جائے گا یہ تو رکھے ہوئے ہمیں تقریباً ہو گئے دو منٹ اب ہم چیک کر لیتے ہیں پس دو منٹ میں نے دم پہ رکھا اس کو اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور دیکھیں ما شرح سے کتنا اچھا چار گوشت ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو بہت ہی مزے کا جو ہے مٹن چار گوشت ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ رسپی ضرور سند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعا میں بھی مجھے یاد رکھے گا نیکس ویڈیو تک رئیے اجازت دیں جزاکاللہ اللہ حافظ